نئے پاکستان کی نئے ٹیم کے پہلے ہی دن بڑے فیصلے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے تاسک پورس قائم بیرسٹر شہزاد اکبر کنوینر مقرر گزراء کا سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج بند غیر ملکی دورے بھی محدود نواز شریف مریم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ ایون فیل پروپٹی کے لیے برطانیہ سے رابطہ کھڑنے کا اعلان اسحاق ڈارہ حسن اور حسین عواز قومی مجرم واپس لائیں گے وزیر اطلاعات فباد چودری کی میڈیا ٹاک کرپٹ اور نائحل افراد کسی صورت قبول نہیں عوام نے منڈیٹ دیا اس پر پورا اترنا ہے عمران خان کا کابینہ کے اجلاسے خطاب تمام وزارتوں کی خود نگرانی کا اعلان ستارے توڑ کر لانے کے دعوے اور نئے پاکستان کے لیے پرویز مشرف کی قدیمی ٹیم کا انتخاب سیلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنے اختیارات کا ہی علم نہیں احسن اقبال کی تنز بھری پریس پانٹ وزیر اعظم سے چیرمن جوئن چیفز آف ستاف کمیٹی اور ائر چیف کی ملاقاتیں جنرل زبیر محمود حیات اور مجاہد انور خان نے عمران خان کو منصب سمحالنے پر مبارک بات دی وزیر اعظم کو چینی ہم منصب پر فون عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دورے کی دعوت اقتصادی شراکت داری مزید مستحقم ہوگی غربت اور بدنوانی کے خاتمے کے لیے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے عمران خان کی کفتگو بھارتی وزیر اعظم دریندر مودی کا پاکستانی ہم منصب عمران خان کو خط مذاکرات کی آغاز کا پیغام وزیر اعظم کا منصب سمحالنے پر مبارک بات بھارت کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی دعوت ایڈوینچر کا فائدہ نہیں امریکہ سے بھی دو ٹوک بات ہوگی ہم کا پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں خارجہ پولیسی پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پر ختم ہوگی شامیمود فریشی کی پہلی پریس کانسیٹ کرپشن پر زیرو ٹولرنس بتیس ریلوے سٹیشنز اپگریڈ کرنے کا فیصلہ تیس دن میں ادارے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا بھی دعوی چاہتا تھا کوئی اور وزارت مل جائے لیکن کوئی مسئلہ نہیں شیخ رشید نے دل کی بات بتا دی نواز شریف مریم اور سفتر کی سزا موطل کرنے کے لئے درخواستیں اسام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ میں حفظ کر لیا مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا جسٹس اثر منالہ کریمہ نواز شریف کی ایک اور پیشی العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کا ٹرائل ایک ہی ساتھ چلانے کا فیصلہ احتساب عدالت سپریم کورٹ سے مزید محلت کی بھی درخواست کرے گی سمات ستائیس اگست تک ملتبی منجاب چھپن کمپنی سکینڈل شیباد شریف نیاب ٹیم کے سامنے پیش ایک گھنچہ چھالیس منٹ تک پوچھ کر زیر سمات مقدمات میں قید ملزمان کے لئے کراسی کے ہر ظلے میں الگ جیل بنے گی سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی ریفارمز کمیٹی ان ایکشن سینٹرل جیل کی سیکیورٹی بھی بڑھانے کا فیصلہ کراسی میں پولیس مقابلے کے دوران بچی کی علاقات اہلکار کی گولی نے دس سالہ ایمل کی جان لے لی سی سی ٹی وی فوٹیج نے بانڈا پھوڑ دیا لبائک اللہم لبائک حد کے رکن عظم وقوف عرفہ کی ادائیگی حجاج کرام سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہوگی صبح سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوگی اسلام کی حقیقی تصویر عالی اخلاق اللہ غرور اور تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مسلمانوں کو اپنے سیاسی اور معاشی حالات دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے مسجد نمرا سے خود پائے حج بڑی عید کی بڑی تیاری من پسند جانواروں کی خریداری میں خواری شہریوں کے مویشی منڈیوں کے پھیرے بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاو تاؤ جاری بھاری قیمت کی وصولی کے لیے بیوپاری کرنے لگے فنکاری آنکھوں کا تارہ بیچنے کے لیے شائری کا سہارہ کراچی کی مویشی منڈی میں بچوں کے زبان پر واہ واہ بہت پیارا لگ رہا ہے مارتا بھی نہیں ہے بہت شریف جانوار ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ مجھ کو مارتا بھی نہیں ہے بہت شریف جانوار ہے لیکن اس کے پیسے بہت ہیں اگر سستا ہوا تو ہم یہ خرید لیں گے پٹا فٹ بکرا ٹکا ٹک کرنے کا دعویٰ موسمی قصائی برساتی مینڈکو کی طرح نکل آئے عید پر جانوار زبا کرنے کی رہرسل چار افراد کے لیے دمبا گرانا دشوار بیل پٹھانے کے دعوے دار کی خود کو نسلی ظاہر کرنے کی کوشش ہیں اور عید سے پہلے پکڑوں جکڑوں کی صدایں بلند ہونے لگیں کہیں بیل نے رسہ توڑایا کہیں کارپٹ کی دکان میں پورا ریور چلائے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی عید جیل میں ہوگی یا جیل سے باہر یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہی ملنے کا امکان ہے تمام نظریں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگ گئی ہیں کیونکہ نواز شریف مریم اور محمد صفدر کی سزا موطلی کے لیے درخواستوں پر سمات کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلہ آج ہی سنائے جانے کا امکان ہے اہم سوال نواز شریف کی جیل میں گزرے گی یا جیل سے باہر تمام نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگ گئی ہیں نواز شریف مریم نواز کیپٹن ڈٹائٹ صفدر کی سزا موطلی کے لیے درخواستوں پر سمات کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فیصلہ آج ہی سنائے جانے کا امکان ہے نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر کی سزا موطلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ نیب کی جانب سے جواب عدالت میں جمع ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے چار گھنٹے تک دلائل نون لیگی رہنما نیند پوری کرتے رہے دو رکنی بینج کے سربراہ جسٹس اتر منلہ نے دوران سمات ریمارکس دیئے کہ ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد مقرر ہیں اپیلوں پر سمات تک سزا موطلی کی درخواستیں بھی موخر کر دیتے ہیں نہیں چاہتے کہ دوسرے فریق کا کیس متاثر ہو اس مرحلے پر کوئی فیصلہ دینے کا مطلب درخواست گزار کو فائدہ دینا ہوگا فاضل جج کا مزید کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ہندوستان کے وزیر آزم کا کلخط آیا ہے جس خط میں انہیں عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے ہندوستان کی وزیر خارجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دو نہ صرف ہمسائے ہیں ہم دو ایکنی قوتیں ہیں ہمارے درینہ مسائل ہیں ہم کوئی ایکسیڈینٹل ایڈونچرزم جہاں ریاکشن ٹائم اتنا مختصر ہو میری نظر میں افوڈ ہی نہیں کر سکتے سب سے مناسب راستہ ہے مشکل آپ کو جانتے ہو جانتے ہوئے کہ مسئلے پہچیدہ ہیں جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فوری اور آسان حل نہ ہو ہم روٹ کے ایک دوسرے سے مو نہیں مور سکتے ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوگا ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آؤٹسٹیننگ ایشوز ہیں ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے ایک نولیج کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایک کانٹینیوٹ ان انٹرپٹڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے میرا ارادہ ہے کہ میں کال کروں افغانستان کے وزیر خارجہ میں ان سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں ان کی کنوینئس کو سامنے رکھتے ہوئے کابل وزیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میری یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ خارجہ امور پر میں کنسنسز بیلڈنگ کو ترجیح دوں گا نیشنل کنسنسز وزیر ریلوے شیخ رشید نے من پسند وزارت مانگنے کی تردید کر دی کہتے ہیں کوئی زد نہیں کی البتہ خواہش تھی کہ کوئی اور محکمہ مل جاتا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں وزیر ریلوے نے تیس دن میں ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا اعلان بھی کر دیا وزارت سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کے دوران چٹکلے بھی چھوڑتے رہے اللہ پہ آپ یقین کریں میں نے کوئی منسٹری کی ڈیمانڈ نہیں کی لیکن میں سمجھتا تھا چاہتا تھا کہ ریل میں پہلے کر چکا ہوں کوئی اور ہو جائے تو کوئی ارج نہیں ہے لیکن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی میری نرازگی یونگ سٹار اسے نید آف دی فیلم ناٹ پولیٹکس نو بڈی کن بیٹ دی ایکسپیرینس 37 بلین ہم خسارے میں ہیں اور یہ بہت بڑا خسار ہے زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کا خاتمہ ہوگا عوام کی سہولت میں میں بدلہ ہوا شیخ رشید ہوں میں عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک میں غریب کا راج چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان کے نوے دن ہے مجھے تیس دن کا مارجن دے دیں مجھے تیس دی سمبر تک میں اس بریٹ کو دبل کروں گا جی مجھے تیس دنیا نیوز